سے طولت دعا سے عزت اور دعا سے شان و شوقت اور دعاوں سے نسلے شاد اور آباد ہوتے کتنے بے شمار لوگ ہیں جو غربت فقر فاقے تنگ دستی میں میں نے دیکھے انہوں نے تسبیحانی کے آکے خدمت کرنی شروع کر دی چٹائیوں میں بیت الخلا میں آٹا میں روٹی میں فلا میں تعمیر میں بجلی میں بلب ٹھیک کرنے بس یہ پشارے جیب خالی تھی چلتے رہے کل ہی آئیں سخت ہی آئیں ناگوار ہی آئیں پر چلتے رہے میں نے ان کے گھروں کو بخت اور تخت سے بھرا بھرا دیکھ دعائیں دعائیں مجھے بے شمار لوگوں نے بتایا کہ تسبیحانے میں آنے والا جو مجمع ہے ہم نے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگی ہیں ہماری دعائیں قبول ہوئی یہ مجمع جو بیٹھا ہے اس کے وسیلے سے دعائیں کی سوچیں جو اس مجمع کا انتظام کرے گا کسی کا کسی شکل میں کوئی سائبان بنائے گا کوئی چھت بنائے گا کوئی چرائی بچھائے گا کوئی صفائی کر دے گا کوئی جوتوں کو جوڑ دے گا کوئی نیچے سلیکہ کوئی اوپر سلیکہ کوئی بجلی کوئی کیمرہ کوئی لائٹ کوئی ممبر پتہ نہیں کیا سوچیں جس مجمع کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس مجمع کی راحت اس مجمع کی راحت اور اس مجمع کا انتظام کرنے میں جتنے بھی ہاتھ شامل ہوں گے کیا وہ دعاؤں کا سو فیصد حصہ انہیں پہلے نہیں ملے گا انہیں پہلے نہیں ملے گا انہیں پہلے ملے گا وہ سو فیصد حصہ انہیں پہلے گا دعائیں ہیں اکیس ماہ بعد آنے والے خاص لمحات اور سعاتوں میں مشکلات پریشانیوں اور مسائب سے نکلنے کا قیمتی موقع ہرگز ضائع نہ کریں اپنے دکھ ٹلوائیں من کی مرادیں پائیں بخت نصیب چمکائیں جادو جنات اور نظرِ بت سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ پائیں نومبر دوہزار تیس میں ہونے والے سوہ عرب درود پاک کے چلے میں دنیا بھر سے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اس عظیم اور بابرکت روحانی اجتماع کے انتظامات تیزی سے جاری ہیں آپ چند دن چند ہفتے کی خدمت سے اپنی اور اپنی نسلوں کے بخت اور مقدد سمار سکتے ہیں دیر مت کیجئے اب کری حجوری محل تشریف لائیے یہ موقع پھر ملے نہ ملے